بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائی ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیڈ اپ ڈیڈ یہ ہے کہ دو اپ ڈیڈ دیئے ایک تو بھائی سعودی ریبیا جو انٹرنیشنل فلائٹس کے مطلق اپ ڈیڈ دی ہے وہ کیا ہے اور دوسری بھائی جو میرے تمام ترخار دی بھائی یہاں پر مقیم ہے چاہے پاکستانی ہے چاہے انڈین ہے چاہے بنگالی ہے جا کسی بھی کنٹری کا ہے تو ان کے لئے کیا ایک خوش خبری کی خبر ہے وہ دونوں یہ نیوز آپ کے ساتھ میں یہاں پر شیئر کر دیتا ہوں پہلے بھائی میں فلائٹس کے مطلق اپ ڈیڈ دے دوں گا آپ نے اس کے مطلق نیوز سن بھی لی ہوں گی لیکن میں کسی کنفرم لی نیوز کے انتظار میں تھا جو شاید میں بھی آپ کو آپ کی سکرین پر چلا کر دکھا بھی رہا ہوں وزارت داخلیہ کی طرف سے یہ نیوز جاری کی گئی ہے جو کہ بھائی کنفرم نیوز ہے اب اس میں کوئی بھی دوسری قسم کی رائے نہیں ہے وہ یہ ہے کہ سعودی ریبی نے جب اپنی بھائی انٹرنیشنل فلائٹس سات دن کے لیے بند کی تھی تو ساتھ میں یہ کہہ دیا تھا کہ ہم اسے مزید دو سے تین ویک کے لیے دو سے تین ہفتوں کے لیے بڑھا بھی سکتے ہیں تو ابھی بھائی یہی ہوا ہے مزید سات دن کے لیے یعنی کہ ایک ہفتے کے لیے تمام تار انٹرنیشنل فلائٹس بندرگاہیں زمینی رستے بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے تمام تار کوئی بھی چاہے کسی دوسرے ملک میں آگمی بیٹھا ہوا ہے چاہے یہاں پر ہے تو وہ کیا کہیں دوسرے سعودی ریبی میں آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا ہے یا جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا ہے تو اس کے مطلق ابھی بات کرتے ہیں جی وہ تمام میرے بھائی جو باکستان انڈیشنل بنگالی یا کسی بھی اور ملک کے تلق رکھتے ہیں سعودی ریبی میں مقیم ہے تو وہ ابھی بھائی اپنے ممالک میں کیا جا سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے انٹرنیشنل فلائٹس تو بند ہو چکی ہیں یہ تو آپ سب بھائیوں کو پتا ہے تو بھائی ان کے لیے یہ اچھی خبر ہے جو میں ابھی آپ کو شاید چلا کر یا اس کے مطلق پکچر وغیرہ بھی دکھا رکھا ہوں وہ یہ ہے بھائی کہ تمام تر ایسے افراد جو یہاں پر مقیم ہیں اور اپنے ممالک میں جانا چاہتے ہیں لیکن انٹرنیشنل فلائٹس بند ہیں تو وہ تمام بندے بھائی اپنے ممالک کے لیے سفر کر سکیں گے باشرتے کے آپ ابھی سے اون لین ٹکٹ وغیرہ بک کر سکتے ہیں کوئی کسی بھی ائر لائن کی آپ کر سکتے ہیں کسی ایجنٹ وغیرہ سے خرید سکتے ہیں آپ کو بھائی ٹکٹ مل جائے گی اور کوئی کسی قسم کی پریشانی آپ کو نہیں ہوگی جانے کے لیے لیکن ایک بات اپنے ذہن میں رکھئے گا وہ یہ اگر آپ نے کل کی یا دو دن بعد کی ٹکٹ لی ہے تو اس ٹائم وہ جہاز سعودی ریبی میں جب آئے گا آپ نے ایک مثال کے طور پر بھائی پی آئی اے کی ٹکٹ لی ہے تو پی آئی اے کا جب جہاز سعودی ریبی میں آئے گا تو وہ یہاں ائر پورٹ پر ہی لینڈنگ کرے گا اس کا عملہ وغیرہ نیچے اتر کر کہیں بھی نہیں جا سکے گا اور جو جہاز میں بھائی فیول وغیرہ کا یا سمان لادنے کا اٹھانے کا کام کرتے ہیں وہ بھی اس عملے سے نہیں مل سکیں گے آپ بھائی اے پورٹ پر جائیں گے سیدھا جہاز میں بیٹھیں گے اپنے ملک میں اپنے دیس میں واپس چلے جائیں گے لیکن جو کہ انٹرنیشنل فلائٹس بند ہیں آنے کے لیے آپ سعودی ریبی میں نہیں آ سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ ساتھ دن کے لیے جا رہے ہیں تو آپ ساتھ دن بعد سعودی ریبی میں ابھی نہیں آ سکیں گے کیونکہ مزید ساتھ دن کے لیے فلائٹس بند کر دی گئی ہیں اس چیز کو اپنے ذہن میں مدن نظر رکھئے گا باقی آپ جا سکتے ہیں سعودی ریبی سے سعودی ریبی میں کوئی انٹرن نہیں ہو سکتی ہے فلائٹس مسافروں کو لے کر ہاں وہ جہاز ضرور آئیں گے جو یہاں سے بھائی مسافروں کو لے کر اپنے ممالک میں واپس جائیں گے فلائٹس کے مطلق کوئی بھی اور لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ میں وقتاً وقتاً شیئر کرتا رہوں گا پی اے اے کی بھائی نیوز ایک آ رکھی ہے لیٹسٹ انشاءاللہ تلہ چند گھنٹوں بعد میں آپ کے ساتھ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں پی اے 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 کے مطلق اس کی ٹکٹوں گئرہ کے مطلق تو وہ بھی دیکھئے گا اپنی صرف کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ